السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ نحمدو ونصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سینے پر ہاتھ باننے کی ساری احادیث ضعیف ہیں غیر مقلدین فرق اہل احادیث کے سامنے بارہا یہ بات کہی جاتی تھی کہ سینے پر ہاتھ باننے کی تمام احادیث ضعیف ہیں لیکن غیر مقلدین اس بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے غیر مقلد فرق اہل احادیث نے اپنے ویڈیو کلیپ میں خود تین احادیث کے ضعیف ہونے کی وضاحت کر کے مسئلے کو آسان کر دیا ہے اور چوتی حدیث کے سلسلے میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سند حسن لذاتی اور شواہد کی بنا پر صحیح لیغیری ہے سترہ اکٹوبر دوہزار پندرہ کو ہم نے جو اپنا ویڈیو کلیپ اپلوڈ کیا ہے جس کا عنوان ہے حدیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کا دار و مدار تقلید پر ہی ہے اس کلیپ میں ہم نے فصیح الدین سے ان کے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرنے کا مطالبہ کیا ہے لیکن اب تک ان کا جواب نہیں آیا ہے اس کلیپ میں ہم اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ مسند احمد کی حدیث کے تعلق سے نہ صرف غیر مقلد فصیح الدین نے غلط بیانی سے کام لیا ہے بلکہ پورے فرق اہل حدیث کے ساتھ دھوکہ دہی کا کام کیا ہے ہم ترتیب واتین و آحادیث کو ذکر کرنے کے بعد چوتی حدیث میں غیر مقلد فصیح الدین کی غلط بیانی کو واضح کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے پہلے نمبر پر صحیح ابن خزیمہ والی حدیث ضعیف ہے ویڈیو کلیپ مشاہدہ فرمائے ابن خزیمہ کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے علا صدری ہی الفاظ جس میں ہے وہ ہمارے پاس مقبول ہے حدیث نہیں کچھ اہل حدیث حضرات جو ہے اس حدیث کو حجت پکڑتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس حجت نہیں ہے کیوں؟ ابو زید زمیر صحاب حفظہ اللہ جو کونے میں رہتے ہیں بہت بڑے مبلغ ہیں ہمارے ہندوستان کے لئے تو وہ انشاءاللہ کا حضرت کرے آمین تلائل کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں اسلام جی ہاں وہ کبھی کئی غلطی کر جاتے ہیں کسی سے علم غلطی ہو سکتی ہے وہ ایک جگہ پر پیش کر دیئے ابن خزیمہ کی حدیث علا صدری ہی والے الفاظ یعنی سینے پر حاضرت نے جو لفظ ابن خزیمہ میں ہوں وہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے حسن بھی نہیں ہے اور ہم حسن لغیر ہی حدیث کو حجت نہیں پکڑتے یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ کچھ اہلی حدیث لوگ البانی رحمت اللہ علیہ کے تحقیق کے مطابق جو ہے ان کے جو دلائلے اس کے مطابق وہ حسن لغیر ہی کو حجت پکڑتے ہیں جیسا کہ افائد اللہ صلی اللہ علی صاحب کی کتاب کے مطابق اور ان کی تحقیق کے مطابق ابو زید طبیل صاحب حفظ اللہ نے بھی ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باننے کل پا دے لیکن ہم کیا کہیں گے ابن خزیمہ کی حدیث جو سینے پر ہاتھ باننے والی ہے وہ ہمارے پاس ضعیف ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ضعیف ہے اللہ ہمارے جو اہلی حدیث بھائی لوگ اس ضعیف حدیث کو حسن کہتے ہوئے پیش کر رہے ہیں امت کے سامنے اللہ ان لوگوں کو بھی صحیح دلیل دیر دیر صحیح دلیل تعلیم کو بھی بوجائے تاکہ وہ دوبارہ ابن خزیمہ کی سینے پر مرسل روایت وہ بھی اہلی حدیثوں کے نزدیک ضعیف اور غیر مقبول ہے ویڈیو قریب مشاہدہ فرمائے مرسل روایت جو تاوس رحمت اللہ علیہ سے ہے جو تابعی ہے وہ مرسل اہلی حدیث مسلمانوں کے پاس حجت نہیں ہوتی ہم اس کو مقبول حدیث نہیں ماننے تیسرے نمبر پر جو سخت ضعیف روایت ہے اس کا اسکین پیج ملاحظہ فرمائے یہ بے حقی کی روایت ہے جیسا کہ ان کے ویڈیو کے لاسٹ لائن میں ہے والیوم ٹو پیج نمبر دھٹی لکھا ہوا ہے اب ویڈیو ملاحظہ فرمائے اور ایک سخت ضعیف روایت ہے جس کے اندر صدری کے الفاظ موجود ہے چہتے نمبر پر ہم وہ روایت پیش کر رہے ہیں جس کو غیر مقلد فسیح الدین نے حجت مانا ہے آپ ویڈیو کلیپ مشاہدہ فرمائے جو میں جس حدیث کو مین حجت مانتا ہوں علی صدری والی جو الفاظ کے ساتھ ہے یعنی نماز میں سینے پر ہاتھ باننے والی جو حدیث ہے وہ مسلد احمد کی روایت ہے اور وہ سنت کے اعتبار سے حسن لی ذاتی ہی ہے اور شواہد کے اعتبار سے شواہد کے لحاظ سے وہ حدیث صحیح لی غیری ہی ہے ناظرین غیر مقلد فسیح الدین نے اپنے ضعیف عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دو دھوکے دیئے ہیں ہم دلائن کی روشنی میں ان کو بیان کرتے ہیں آپ غور فرمائیں دھوکہ نمبر ایک مسلد احمد کی حدیث کے بارے میں بے دلیل حسن لی ذاتی اور شواہد کی بنا پر صحیح لی غیری ہونے کا دعویٰ کیا ہے ناظرین اسکان پیجس مشاہدہ فرمائیں یہ مسلد احمد ہے جو شعیب الارنوت وغیرہ کی تحقیق کے ساتھ چھپی ہے غیر مقلد فسیح الدین نے جو حدیث سماک عن قبیص ابن حلب کی سنت سے پیش کی ہے اس کتاب کے حساب سے اس کا حدیث نمبر اکیس ہزار نو سو سینسٹ ہے دیکھیں اس حدیث کی تحقیق میں لکھا ہوا ہے وَهَذَا اِسْنَادٌ ضَعِفٌ لِجَهَالَتِ قَبِيصَةِ بِنِ حُلْبَ یعنی یہ سنت ضعیف ہے قبیصہ ابن حلب کی جہالت کی وجہ سے اور حافظ زبیر علی زہی صاحب مرحوم نے نور العینین صفحہ نمبر پانس سو اٹھائیس پانس سو انتیس میں لکھائے عبارت ملاحظہ فرمائے اصول حدیث کا مشہور مسئلہ ہے کہ جس راوی سے دو یا زیادہ ثقہ راوی حدیث بیان کرے تو وہ مجہول نہیں ہوتا اور قبیصہ ابن حلب سے دو ثقہ راویوں نے حدیث بیان نہیں کی لہذا یہ سنت ضعیف ہے غیر مقلد فسی الدین نے ضعیف سنت کو حسن لذاتی کہہ کر مسلمانوں کو زبردست دھوکہ دیا ہے دھوکہ نمبر دو یہ حدیث سینے پر ہاتھ باننے کے سلسلے میں سریح اور واضح نہیں ہے ویڈیو کلپ مشاہدہ فرمائیں حلب الطائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے فارغ ہو کر دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھرتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ یہ ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے تھے ناظرین آپ نے سنا ہے کہ سلام سے فارغ ہونے کے بعد یہ ہاتھ سینے پر رکھتے تھے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھنے کا ذکر نہیں ہے پہلے تو یہ حدیث سریح نہیں ہے دوسری جس آپ نقشے میں دیکھئے سماک کے گیارہ شاگردوں میں سے دس نے سینے پر ہاتھ باننے کو بیان نہیں کیا صرف ایک سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا وہ سنت بھی ضعیف ہے پھر سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کے سات شاگردوں میں سے چھے نے سینے پر ہاتھ باننے کو بیان نہیں کیا صرف یحییٰ ابن سعید نے بیان کیا دونوں کی سنت ایک ہی ہے جو ضعیف ہے اور ہم نے نقشے میں سماک ابن حرب کے دس شاگردوں اور اسی طرح سفیان سوری کے چھے شاگردوں سے منقول ان حدیثوں کے حوالے بھی لکھ دیے ہیں جن میں سینے پر ہاتھ باننے کا ذکر نہیں ہے اور وہ کہاں سے چھپیے وہ بھی لکھ دیا ہے تاکہ ناظرین کے لئے سہولت ہو جائے ہاتھ باننے کے تعلق سے سلف کا عمل سنیے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ باننے کے تعلق سے صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور تب تابعین رحمہم اللہ سے دو ہی عمل کو نقل کیا ہے ناف کے نیچے اور ناف کے اوپر ہاتھ باننا دیکھئے جامع ترمیزی جل نمبر ایک صفحہ نمبر بہتر حدیث نمبر دو سو باون غیر مقلدین یہاں بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ناف کے اوپر سے مراد سینے پر ہاتھ باننا ہے حالانکہ یہ غلط ہے اس لئے کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے نیچے اور ناف کے اوپر باندھنا دیکھئے صحیح مسلم جل ایک صفحہ نمبر ایک سو بہتر حدیث نمبر چار سو ایک تو ناف کے اوپر کے لفظ سے سینے پر ہاتھ باندھنے کا مطلب نکالنا بھی زبردست دھوکہ ہے خلاص کلام یہ ہے کہ غیر مقلد فسیح الدین نے اپنی معلومات کے مطابق سینے پر ہاتھ باندھنے کی چاروں احادیث کو ذکر کر کے تین احادیث کے ضعیف ہونے کا قد ہی اقرار کر لیا ہے اور چوتی مسند احمد کی حدیث کے حسن لذاتی ہونے کا بے دلیل دعویٰ کیا ہے جبکہ یہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اور مضمون کے اعتبار سے واضح اور سریح بھی نہیں ہے غیر مقلد فسیح الدین کا اس حدیث سے استدلال کرنا اور اس کو حسن لذاتی بتانا اور سلف کی مخالفت کر کے خود اپنے ہی فرقے کے ساتھ بھونڈا مزاق کرنا ہے اخیر میں دعا ہے کہ ان نادان مقرروں اور گمرہ فرقوں سے اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے آمین